بہت شکریہ آپ کا پینما کیس سے متعلق ناظرین کیپیٹل ٹی وی پر سپیشل ٹرانس میشن کا سلسلہ جاری ہے اور آج سارا دن آپ کو اس تمام تر صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رکھیں گے اور ہماری ٹرانس میشن بھی آج سارا دن جاری رہے گی اسی پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے مرتضی سولنگی صاحب نے انکر پرسن ہے سولنگی صاحب صبح 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 آج آپ تشریف لائے آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خرید سے ہیں میں ٹھیک ہوں آج بہت سے لوگوں کی صبح جو ہے وہ شیڈیول ڈیسٹرب ہوا ہے وہ خراب ہوئی ہے سہری کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی پورا حرکت میں ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں یا سرکار سے وابستہ ہیں خاص طور پر نظم و نسک کے حوالے سے پولس ہے جو امرجنسی سروسز ہیں وہ تمام جو ہے وہ الڈ پہ ہیں اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا علاقہ وزیر آزم ہاؤس سے لے کے جو شاکر پڑیاں تک کا جو علاقہ ہے وہاں پر آپ کو زیادہ تر یا تو پولس کی اور امرجنسی سروسز کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یا پھر ٹیلیویجن کروز ہیں اور ڈی ایس اینگی بلکل ایس ایئے سننگی صاحب وزیر آزم نواز شریف آج جی آئی ٹی میں پیش ہونے جا رہے ہیں قانون کی پاسداری اور عملداری کو لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا پریسیڈنٹ سٹ ہونے جا رہا ہے ملک میں قانون کی بالدستی پر مہر لگ جائے گی کہا جا سکتا ہے میرے خیال میں یہ خوش فہمی ہوگی اچھا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ وزیر آزم کے جانے سے تمام لوگ شیر اور بقری جو ہے وہ برابر ہو گئے ہیں یہ کہنے کو تو اچھا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں ٹھیک جب تک اس ملک کے اندر ایک طبقاتی نظام ہے جب تک اس ملک میں کچھ ادارے زیادہ طاقتور ہیں کچھ کمزور ہیں جب تک اس ملک میں جو انتخابی سیاست ہے اس کے اندر کروڑہ عوام عرب پتیوں کو منتخب کرنے کے لیے آزاد ہیں تب تک یہ ہماری جو خواہش ہے وہ خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے خواہش خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے سولنگی صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ وزرعظم نواز شریف کیا آج پہلی بار جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی منتخب وزرعظم پیش ہو چکے ہیں دیکھیں ملک کے جو وزراء عظم ہیں ان کے خلاف مختلف طرح کے مقدمات پیشیاں اور کاروائیاں اور سزائیں یہ اس ملک کی طویل تاریخ کا حصہ ہے اور آپ بہت پیشے جائیں پچاس کشرے میں بھی جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے اس ملک کے مختلف جو وزراء عظم تھے ان کو تبدیل کیا گیا نکالا گیا اسیمبلیاں توڑی گئیں حسین شہید سہروردی سے لے کر یہ ایک لمبا سفر ہے لیکن ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی اسی دور میں جو اسکر خان کیس ہے اس حوالے سے وہ ایف آئی اے کو اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں ٹھیک تو یہ البتہ پہلی دفعہ ہے کہ جو موجودہ جو جی آئیٹی ہے اس کے لیے وہ خود چل کے جا رہے ہیں صحیح یہ ایک پہلی دفعہ ضرور ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ ملک کے صدر رفکار علی بھٹو وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ صدر تھے جب بلکل تو آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جب ان پر نواب محمد احمد خان کا مقدمہ چل رہا تھا جو قتل کا مقدمہ تھا سپریم کورٹ میں صحیح تو ان کی بڑی ایک مشہور تقریر ہے جو تین دن تک انہوں نے عدالت سے خطاب کیا اس کے اندر وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اکتر کی جو جنگ تھی اس کے بعد انہوں نے جو چیف جسٹس تھے حمود الرحمان ان کی زیر صدارت ایک کمیشن بنائے تھا جو حمود الرحمان کمیشن کے نام سے مشہور ہے بلکل تو اس کا حوالہ دے کے سپریم کورٹ میں اپنے ایک ملزم کے طور پر جب وہ کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صدر کے طور پر مجھے فون آیا حمود الرحمان صاحب کا کہ ہم آپ کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن میں تو آپ بتائیں کہ ہم کب آپ کے پاس پیش ہوں ٹھیک آپ کا بیان لینے کے لیے تو بھٹو صاحب اس تقریر میں فرماتے ہیں کہ میں نے جسٹس حمود الرحمان سے کہا کہ آپ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج ہیں ٹھیک اور آپ اس کمیشن کے سربراہ ہیں میں ظلفکار علی بھٹو ملک کا صدر میں آپ کے پاس آؤں گا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے صحیح تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے صحیح کہ جو سیاسی رہنماں ہیں وہ پہلے بھی پیشیاں بھگتے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے افسوسناک جو عمر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سب پر اطلاق نہیں ہوتا آپ بہت دور نہ جائیں آپ جناب قبلہ پرویز مشرف صاحب کا اپنا انٹرویو جو ہے اس کو دیکھ لیں جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کس نے کیسے نکلوایا اور کس نے کس پر کس ادارے پر دباؤ ڈالا تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس ملک کے عوام سے پوشیدہ نہیں ہیں لہٰذا یہ اگر ہم کہنا شروع کر دے کہ تمام چیزیں برابر ہو گئی ہیں وہ خوش فہمی سولنگی صاحب آپ نے تاریخی حوالہ بھی دیا تفصیلن اور آپ نے حمود الرحمان کمیشن کی بات کی اور آپ سے ڈیٹیل میں بھی ہم جانیں گے کمیشن کی اس سے پہلے جو کمیشن قائم کی گئے ہیں ان کی ریپورٹس آئی ہیں نہیں آئی اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اسی پروسپیکٹ میں اس کمیشن کی بھی ریپورٹ آئے گی یا نہیں آئے گی لیکن اس سے پہلے میں جانا چاہوں گا جے آئی ٹی سے متعلق جو آج ممکنہ طور پر وزرعظم نواز شریف سے سوالات کیے جائیں گے متوقع جوابات کیا ہیں کیا وزرعظم نواز شریف کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہوگا دیکھیں جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے یہ کوئی پہلی دفعہ ان سے تفتیش اور تحقیقات نہیں ہو رہے صحیح آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو دو ہزار تک جب تک وہ ملک سے چلے نہیں گئے مختلف جگہوں پہ چاہے وہ اٹک کا قلعہ ہو یا دوسری جگہیں ہوں تو ان سے مختلف لوگ مختلف ادارے مختلف ایجنسیاں تفتیش کرتی رہی ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان میں سے کچھ کی ریکارڈنگز بھی ہوں گی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو کچھ تفتیش ہوئی تو یہ کوئی ایسی پہلی بات نہیں ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ مشکل تجربہ ہوگا جو ابھی تک جو انہوں نے ریشنل بنایا ہے حکومت نے سننگی صاحب آپ نے ممکنہ سوالات سے متعلق بات کی تھی ابھی انساء کے سمیرے بتا رہے ہیں کہ سینئر قیادت بھی پہنچ چکی ہے مشاورت کا سرسلہ جاری ہے کیا لائے حمل ترطیب دیا جا رہا ہوگا دیکھیں جو ابھی تک ہمیں معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جو تیرا سوال جس کا جواب جی آئی ٹی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے تو اہم سوالات جو ہیں وہ ہیں کہ جی وہ دبائی میں جو گلف سٹیل تھی وہ کیسے بنی پیسہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا پھر جو سعودی عرب میں جو ان کی ملیں تھی اس کے حوالے سے پھر نیس کول اور نیلسن جو کمپنی ہیں ان کی ملکیت ان کے جو بینیفیشل اونرز ہیں اس کے بارے میں اور جو پیسے ان کے بیٹے وزیراعظم کو بھیجتے رہے ہیں اس حوالے سے اس حوالے سے کافی سارے سوال اور کچھ جو ان کے متضاد جو بیانات ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ ان کے خاندان کے مختلف افراد کے انٹرویوز اس حوالے سے یہ سب ممکنہ طور پر سوالات ہیں لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے نواز شریف صاحب جو ہے ان کا موقف یہ ہوگا کہ وہ جب سے سیاست میں آئے ہیں تو وہ کاروبار سے الگ ہیں ان کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جب تک ان کے والد حیات تھے وہ سارے کاروبار کے جو امور تھے وہی سر انجام دیتے تھے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اسی طرح سے جو یہ سارا جو ٹرانسفر رف منی ہے مختلف جگہوں سے اس حوالے سے بھی وہ اسی پوزیشن پہ کھڑے ہوں گے کہ جی جس میں وہ قطری خط وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے تو قطری خط کے حوالے سے بھی جو ابھی تک ہمیں پتا چلائے جی وہ پہلے شریف جو خاندان ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ جمع کر آیا تھا پھر دو خطوط اس کے آ چکے ہیں جی آئیٹی کو ایک میں اس نے تصدیق کی ہے کہ جی یہ میرا ہی خط ہے جو انہوں نے جمع کر آیا تھا دوسرے میں اس نے کہا ہے کہ جی آپ نے جو اگر کوئی تحقیقات کرنی ہے تو قطر آ جائیں تو آپ وہاں آ جائیں ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کریں گے صحیح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو فوراں آدھے گھنٹے میں چھوڑ دیا جائے صحیح میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر وہ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک آئی گئے تو تین چار بجے سے پہلے پوچھ گچ کا سیشن جو ہے وہ آج بھی تمیل ہونے جا رہا ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان کے ساتھ اندر کون جائے گا کون ساتھ ہوگا میرے خیال میں جو ان کا جو منیمم ایک سٹاف ہے جیسے ان کے ملٹری سیکریٹری ہیں ہو سکتا ہے ان کے پرنسپل سیکریٹری جو ہیں وہ ساتھ ہوں جو کہ کسی ویٹنگ روم میں وہ بیٹھیں گے لیکن میرانی خیال ہے سلنگی صاحب اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے جوڈیشل اکیڈمی کے باہر اس وقت سجاد حضر ہمیں جوئے ہیں وہاں کی صورتحال ہم جان لیتے ہیں سجاد تقریباً چالیس منٹ کا وقت باقی رہ گیا ہے وزیراعظم نواز شریف کی آمد کو لے کر اس وقت کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور اب تک نون لیگ کے کارکنان کے علاوہ اب تک نون لیگی قیادت میں سے بھی کسی کے جانب سے دورہ کیا گیا ہے جوڈیشل اکیڈمی کا سجاد حضر سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جوڈیشل اکیڈمی کے باہر اس وقت وہ موجود ہیں وہاں پر سیکیورٹی نظامات کی اس طرح سے کیے گئے ہیں اور کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے حالانکہ اس سے پہلے وزیراعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ کارکنان جوڈیشل اکیڈمی نہ آئیں وزیراعظم نے کارکنان کو آنے سے منع کر دیا تھا سجاد حضر سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے سجاد اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ جوڈیشل اکیڈمی کے باہر کے سجاد حضر سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اور انتظامات کو حت میں شکل دی جا رہی ہے اور تقریباً چالیس منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کی آمد متوقع ہے جوڈیشل اکیڈمی اور یہاں پر تقریباً چالیس منٹ رہ گئے ہیں وزیراعظم کے پیش ہونے میں یہ ملکی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا جب کوئی وزیراعظم کسی بھی تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے پیش ہوگا اور یہ تحقیقاتی ایجنسی سپریم کورٹ کے کہنے پر بنائی گئی ہے جو کہ چھے مختلف ایجنسیوں پر مشتمل ہے اور اس میں آج وزیراعظم سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے یہ وہ تیرہ سوالات ہوں گے جو کہ گائیڈ لائن دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جس میں جو وزیراعظم نے آج تک عوامی عہدے رکھے ہیں ان سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا اس کے علاوہ جو منی ٹریل ہے جو کہ یہاں سے پیسہ قطر کیسے گیا جو کہ بارہ لاکھ دھرم کے قریب ہیں جو کہ وزیراعظم کی جانب سے بتایا گیا تھا اور قطری خط میں بھی اس کا ذکر تھا کہ بارہ لاکھ قریب دھرم تھے جو کہ وزیراعظم کے والد نے وہاں پر پروپٹی کے کاروبار میں انویسٹ کیے تھے اس حوالے سے اس کی منی ٹریل کا پوچھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو قطر جدہ اور دبائی کی پروپٹیز ہیں اور یہاں پر تینوں ملکوں میں پیسہ کیسے ٹرانسفر ہوا اس حوالے سے بھی سوالات کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ جو یہ پیسہ جو ان ممالک سے ہوتا ہوا لندن کیسے پہنچا اور وہاں پر فلیٹ کیسے خریدے گے اس کے حوالے سے بھی آج وزیراعظم کو سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو وزیراعظم کے بیٹوں کے جو کاروبار ہیں اس حوالے سے بھی انہیں بتانا ہوگا اور جو وزیراعظم کے بیٹوں نے تقریباً 48 کروڑ روپے کے تفعے دیئے ہیں اس حوالے سے بھی آج جائٹی ان سوالات کا جو جواب ہے وہ وزیراعظم سے مانگے گی جی سجاد بتائیے گا کہ اس سے پہلے جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جی آئی ٹی کے عراقین کی آمد ہو چکی ہے ساتھ سٹاف اور نون لگی وکلا کی بھی آمد ہو چکی ہے اور باقائے طور پر کارروائی کا آغاز کب تک متوقع ہے جی امید کی جاری ہے کہ وزیراعظم گیارہ وجہ یہاں پر پہنچ جائیں گے اور اب تقریباً آدھے گھنٹے کے لگ بگ یہاں پر وقت رہ چکا ہے اس سے قبل یہاں پر ہمیں کچھ مسلم لگ نون کے کارکنان خواتین اور جو حضرات تھے وہ بھی نظر آئے تہم جہاں پر پولیس نے ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے جو سیکیورٹی کا حصار ہے وہاں سے باہر نکال دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ وکلا حضرات بھی یہاں پر آئے تھے جو کہ مسلم لگ لائرز ونگ کے جو وکلا تھے وہ بھی آئے تھے تہم اب سے کچھ دیر قبل پولیس نے ان تمام جو کارکنان اور بکلا کو یہاں سے پیچھے ہٹا دیا ہے اور اب وزیر آزم کی آمد میں کچھ ہی دیر رہ گی ہے اور اب علاقے کو ایک مرتبہ پھر سیکیورٹی چیک کے لیے دیکھا جا رہا ہے اور اب سے پولیس کی بھاری نفری ابھی جو اندر جو ڈیشل کمپلیکس ہے یہاں پر اندر داخل ہوئی ہے اور فائنل جو سیکیورٹی کا حصار ہوگا جو سیکیورٹی چیکنگ ہوگی وہ دیکھے گی کیونکہ کچھ ہی دیر بعد وزیر آزم کی یہاں پر آمد متوقع ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے کہ وزیر آزم نواز شریف کی جو ڈیشل اکیڈمی آمد متوقع ہے سجاہدر جو ڈیشل اکیڈمی کے باہر سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کیپیٹل ٹی وی پر سپیشل ٹرانس میشن جاری ہے لیکن یہاں وقت وہاں ایک بریک کا ناظرین سپیشل ٹرانس میشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے اور یہاں آپ کو خبر دیں کہ وزیر آزم نواز شریف کا کافلہ وزیر آزم ہاؤس سے نکل آیا ہے جو ڈیشل اکیڈمی میں پیشی کے لیے وزیر آزم نواز شریف اس وقت روانہ ہو چکے ہیں وزیر آزم ہاؤس کا حوال آپ کو بتا رہے ہیں جہاں وزیر آزم نواز شریف مشترکات تحقیقاتی کمیشن کے عراقین کے سامنے پیش ہونے کے لیے پہنچ گئے ہیں وزیر آزم کا پروٹوکول سٹاف اس سے پہلے اور مسلم لیگی وکلا کی بھی آمد ہو چکی ہے جو ڈیشل اکیڈمی اور وزیر آزم کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی گئے ہیں اور جو ڈیشل اکیڈمی میں عام افراد کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے جبکہ خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں وزیر آزم کے لیے جو ڈیشل اکیڈمی کے باہر بلٹ پروف ڈائس بھی لگا دیا گیا ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وزیر آزم نواز شریف آج میڈیا ٹاک بھی کریں گے آپ ناظر دیکھ سکتے ہیں وزیر آزم نواز شریف کا کافلہ وزیر آزم ہاؤس سے اس وقت روانہ ہو چکا ہے جو ڈیشل اکیڈمی ان کی آمد آج ہو رہی ہے اس سے پہلے وقت ہدایا جا رہا تھا کہ تقریباً گیارہ بجے سے پہلے وزیر آزم نواز شریف جو ڈیشل اکیڈمی ان کی آمد متوقع ہے اس وقت آپ کو شہرہ دستور کے مناظر دکھا رہے ہیں جہاں وزیر آزم نواز شریف کا کافلہ اس وقت جو ڈیشل اکیڈمی کے لیے روانہ ہو چکا ہے آج وزیر آزم نواز شریف نے گیارہ بجے اس سے پہلے وقت ہدایا گیا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف نے جوڈیشل اکیڈمی پہنچنا ہے اور اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس کے باہر کے مناظر جہاں سے وزیراعظم کا کافلہ روانہ ہو چکا ہے جوڈیشل اکیڈمی کے لیے اور آپ سے کچھ دیر بعد جوڈیشل اکیڈمی پہنچے گا وزیراعظم کا کافلہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں سکیورٹی کے سخت انتظامات کی گئے ہیں ٹریفک پلین بھی جاری کر دیا گیا ہے اور وزیراعظم نواز شریف تقریباً اب سے کچھ دیر بعد جوڈیشل اکیڈمی پہنچ جائیں گے اور آج ایک بڑا مقدمہ ہے بڑی پیشی ہے وزیراعظم نواز شریف کا کافلہ اس وقت وزیراعظم ہاؤس سے روانہ ہو چکا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جوڈیشل اکیڈمی پہنچ جائیں گے وزیراعظم نواز شریف جہاں آج وزیراعظم نواز شریف سے اس سے پہلے جو سوالات جو لکھے گئے تھے اور ان کا جواب دیا جائے گا وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے وزیراعظم نواز شریف آج آپ سے کچھ دیر بعد جوڈیشل اکیڈمی پہنچ رہے ہیں اور آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ وزیراعظم کا کافلہ اس وقت جوڈیشل اکیڈمی کی جانب روادما ہے اسی پر مزید بھی ہم بات کریں گے سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سولنگی صاحب اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف نے آپ سے کچھ دیر بعد جوڈیشل اکیڈمی پہنچنا ہے سولنگی صاحب اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ نے تفصیلوں ذکر کیا کچھ تاریخی حوالہ بھی دیا آج کے دن کی ہم بات کریں جمعیرات پندرہ جون دوہزار سترہ تاریخی حوالے سے یہ دن یاد رکھا جائے گا اور آج تمام تر نگاہوں کا مرکز وزیراعظم نواز شریف ہوں گے جی آپ اس حد تک صحیح کہہ رہے ہیں آہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی ملک منتخب وزیراعظم آہ عدالتوں کے سامنے یا کسی تفتیشی اداروں کے سامنے پیش ہوں صحیح آہ اب کیونکہ یہ معاملہ آہ جو الزامات ہیں وہ آہ پیسوں کے ہیر پھیر کے ہیں آہ تو یہ ذرا سنگین قسم کے آہ اعتراضات اور الزامات ہیں لیکن یہ سب کچھ ایسے وقت ہو رہا ہے جب ہم آہ الیکشن سے کے تقریباً سال میں داخل ہو رہے ہیں جی محول کشیدہ ہے آہ اور ایک سال کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو تمام جو جماعتیں ہیں وہ اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں آہ زیادہ سے زیادہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے ہی آہ کوشش کی ہے کیونکہ وہی آہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں ان کی دیکھا دیکھی جب مسلم لیگ نون نے دیکھا تو پھر وہ انہوں نے بھی ان کے آہ جو کھاتے ہیں وہ کھول دیئے ایک طرف الیکشن کمیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں جو فارن فنڈنگ کیس ہے اور اسی سے ملتے جلتے جو صادق اور عمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی وہ مقدمہ ہے وہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ آہ سیاسی ہو گیا ہے اور اس میں زور شور زیادہ ہے سلونگی صاحب جیسے آپ نے بات کی الزامات تحفظات اور رکاونٹوں کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے جا رہے ہیں اور ماحول کشیدہ ہے ایسے میں اپوزیشن کی ہم بات کریں تو کل فواز چہہدری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اطمان آواز کہ وزیراعظم واقعی مجرم کے طور پر پیش ہو رہے ہیں یا گواہ کے طور پر فواز چہدری صاحب کی جو عدالت ہے اس میں تو وہ صرف مجرم کے طور پر پیش نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان کو سزا بھی وہ دے گیا تو یہ تو ایک سیاسی جو لفاظی ہے اور جو ساؤنڈ وائٹس کی جو پولٹیکس ہے تو اس میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہنے کو اچھی لگتی ہیں کچھ حقائق ہیں وہ ایک حقیقت جو ہے اس کی جو بھی وجوان ہیں وہ یہ ہے کہ پنامہ پیپرس میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے ان کے خاندان کے افراد کے نام سلنگی صاحب ماذرت قردہ کلامی کے لیے عویس توحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ عویس توحید صاحب سے بات کرنا چاہیں جی میرے خیال میں تو ہمیں عویس توحید کا تجزیہ سننا چاہیے سلنگی صاحب سے میں نے یہی پوچھا تھا کہ آج کا دن تاریخی حوالے سے کتنا اہم ہوگا تمام تر توجہوں کا مرکز وزیراعظم رہیں گے آج کے اس دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کیا پریسیڈنٹ سٹ ہونے جا رہا ہے تاریخی لمحات تاریخی موقع نقطہ ایروج پاناما مقدمے کا جو قضیہ تھا اس کا آج نقطہ ایروج الیکٹڈ پرائم منسٹر دو تہائی اکسیریس سے منتقب ہونے والے وزیراعظم نواز شریف صاحب اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ کی جی آئی ٹی تشکیل کردہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اگر ان کی آواز بڑھا سکے ہیں جو لگے الزامات ہیں اس کو جو پاناما کے اندر ڈسکلوجرز ہوئے تھے اس میں وہ اپنی صفائی پیش کریں گے ممکنہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ سوالات یہ ہو سکتے ہیں کہ قطر سے پیسہ جو ہے وہ لندن کیسے پہنچا جو ان کے صاحبزادے ہیں حسین نواز حسن نواز ان کو نو عمری کے زمانے میں نوجوانی کے زمانے میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے جو انہوں نے پہلے بتایا کہ ان کے دادا نے مسیت میں پیسہ چھوڑا تو ساہری بات ہے کہ پورا منی ٹریل کے جو مسنگ لنکس ہیں وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں پھر جو تضادات تقریر کے اندر جو ڈھونے ہیں اس میں فلاف نے یا سپریم کورٹ نے جب پانچ رکنی بینچ بیٹھی تھی تو وہ مسنگ لنکس چھوڑیں گے پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی تقریر ہے جو ان کے قوم سے خطاب ہے اس کے اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جب نواز حریف صاحب اپنے آپ کو پیش کریں گے اتصاب کے لیے تو ایک یہ مثال قائم کریں گے جمہوری دور کے اندر ایک منتخف وزیر آزم جب اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کرتا ہے تو ایک طرح سے ایک پریسیڈن سیٹ کرتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر آزم گلانی جو تھے وہ افتخار چودری صاحب کے عدالت میں گئے اور انہوں نے کنپلکٹ بھی کیا اس کے بعد راجہ پربید اشرف صاحب گئے لیکن ماننا یہ ہے سب کا کہ اس دفعہ جی آئی ٹی جو ہے وہ اس کے اندر پہلی دفعہ منتخف وزیر آزم جو ہے وہ ہوں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سارے ہی منتخف وزیر آزم جو ہیں وہ جا چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ جی آئی ٹی جو ایک طرح سے متنازب بن رہی ہے جو تنازات اس کے گرد کھڑے ہو رہے ہیں وہ اس کی گرد کتنی صاف ہوتی ہے اس کی دھول جو ہے وہ کتنی صاف ہوتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس کیس پہ جو ہے اس کو دھندلا کر رہی ہے پی ایم ایل این کے جو رہنمہ ہیں جو وزیر آزم نواز شریف صاحب کے رفعہ ہیں جو ان کے سہازاتے حسائر نواز صاحب ہیں انہوں نے سخت ادرازات لگائے ہیں جی آئی ٹی کے طریقہ کار پہ ان کے ان کے طرز تفتیش پر تو ظاہری بات ہے کہ جی آئی ٹی نے جو ہے وہ ایک طرح سے ذاتی پرخواست مجھے لگنے لگی ہے جو جی آئی ٹی کو استناب کرنا چاہیے سب سے بڑی بات یہ کہ جی آئی ٹی نے جو ریپورٹ پیش کی ہے سپریب کورٹ کے اس کے اندر پر ایک ایف آئی آر حکومت کے خلاف کری کر دی ہے کہ ان کے ماتایت ادارے جو ہیں نیپ ایسی سی پی پھر ایسی سی پی کے نمائندہ وہاں پہ موجود ہے اس کے باوجود انہوں نے جو ہے ایسی سی پی پہ انگلیاں اشارے کھڑے کی ہیں کہا ہے کہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ تیس دن کے اندر یہ اب مشکل نظر آ رہا ہے اور کیونکہ ہمارے جو ہے وہ کافی ہائیڈلز کریئٹ ہو رہی ہیں تو اس طرح سے ساٹھ دن کے اندر مشکل لگتا ہے اس کا جو ہے وہ منطق کی انجام تک پہنچنا جو سپریم کورٹ کی ادائیت دی ہے بات یہ ہے کہ کئی سوالات جنم لے رہے ہیں اس جی آئیٹی کو لے کے اور حکومت پہ بھی دونوں طرف جو ہے کہیں نہ کہیں مسینڈنگ ہوئی ہے ایک بات یہ کہ کیا ضرورت پیش آئی تھی واتس ایپ کال کرنے کی جی آئیٹی کو ان کے ریجسٹرار کو دوسری جانب حکومت پہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ یہ آمرانہ دور میں تو یہ رویس صحیح ہے لیکن یہ جمہوری دور کے اندر کس طرح ہے کہ ایک ریجسٹرار جس کا ایک سٹیچر جو ہے ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہے اس کی کال جو ہے وہ آپ ٹیپ کر رہے ہیں کس نے ٹیپ کی ہے آئی بی نے ٹیپ کی ہے آئی سائی نے ٹیپ کی ہے آئی سائی آئی کے نمائندے جی آئی ٹی کے اندر موجود ہے پھر جی آئی ٹی کے آئی سائی اور آئی کے دو بریگیڈیز جو ہیں سرونگ بریگیڈیز وہ اس میں موجود ہیں ٹھیک ان کا دستخط کرنا ریپورٹ پہ جو سپریم گورٹ پہ پیش کی ہے کہ ان کے ان کے خاندانوں کو جو ہے وہ خطرہ ہے تو اسے ایک بڑا سوال نشان ہماری نشان ہے کہ گوہد کے بھی اور اس جی آئی ٹی میں بھی ہمارے تو ہم تو سمجھ جانے ہیں کہ مائی باپ ہیں آئی سائی اور آئی کے آئی سائی بکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آج اہم دن ہے نا صرف وزرعظم نواز شریف کے لیے بلکہ جی آئی ٹی سے متعلق آپ نے جس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا اس سے متعلق بھی آئی خیناً آنے والے دن بھی انتہائی اہم ہیں ہماری ڈسکشن کا سلسلہ جارے رہے گا آویس تحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرتضی سولنگی صاحب ناظرین پانما کیس سے متعلق آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن یہاں وقت آیا ایک بریک کا